سچی محبت کرنے والوں کی یہ چار خاص عادت ہیں یہ بڑی پہچان ہے یہ آپ کو سمجھ لینے چاہیے تھا کہ آپ کو پتا لگے ہیلو فرنڈز لڈیو سیڈو چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے نمبر چار پہ وہ بار بار آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کہیں اکیلے ان کے دوستوں کے ساتھ گھومنے گئے یا تو پھر فیملی کے ساتھ گئے پھر بھی وہ بار بار آپ کو یاد کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے بھی کہ دیکھئے ایسا ہے ویسا یہ کنڈیشن ہوئی مجھے آپ کی یاد آئی یہاں پہ آپ ہوتے تو بہت اچھا رکھتا آپ اس طرح سے بار بار جو مجھے ایسا ٹچ کرتے ہیں وہ ٹچ مجھے یاد آئے کچھ بھی تو بار بار یہ یاد کرنا ہے یہ ایک بہت بڑی سچے پیار کی نشان ہے کیونکہ ہر کوئی ایسا نہیں کرتا ہر کسی کو یہ چیندہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرے کیا نہ کریں لیکن جو یہ بار بار یاد کرنا ہے وہ سچے پیار کا سنکیت ہے نمبر تین پہ وہ ہمیشہ آپ کے ویچاروں اور آئیڈیاز کا سمبان کرتے ہیں دیکھئے وہی انسان آپ کے ویچار یا آئیڈیاز کا سمبان کرے گا جیسے آپ کی پڑی ہے جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں جو آپ کے لئے اچھا سوچ پاتے ہیں کیونکہ ہر کوئی آپ کے ویچار کا اپینین کا سوکار نہیں کرے گا وہ کہے گا میں جو کہوں وہ ہی صحیح ہے کیونکہ اس میں ایگو آ جاتا ہے بیچ میں اور یہ ہی ایگو کہیں نہ کہیں دکت کرتا ہے اس لئے ویچار کو ایکسپ کرنا ایک بہت ہی بڑی چیز ہے بہت ہی بڑا سنکیت کہا جا سکتا ہے نمبر دو پہ وہ ہمیشہ آپ کو فریڈم دینے کے بارے میں سوچیں گے ان کی باتوں میں ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کیا کنزرویٹیو مائنڈ ہے یا فریڈم والا مائنڈ ہے کس طرح سے آپ کو کریئر میں یا اپنے بھویشے میں دیکھتے ہیں یہ تورنت آپ کو پتہ لگ جائے گا اب یہاں پہ سچے پیار میں یہ چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب کوئی انسان ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا فریڈم کے ساتھ سوچ پاتا ہے تو یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو کیا آپ کا پارٹنر بھی آپ کو فریڈم دینے کی بارے میں سوچتا ہے یا تو پھر فریڈم دیتا ہے صرف سوچنا نہیں اچھی اچھی باتیں نہیں وہ سچ میں وہ کر کے دکھاتا ہے تو ابھی یہ ایک سچے پیار کا بہت ہی بڑا سنکیت ہے نمبر ایک پہ آپ اپنے فیملی اور فرینڈز کی جتنی ویلیو کرتے ہیں آپ کا پارٹنر بھی اتنی ہی ویلیو کرتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی تگڑا سنکیت مانا جائے گا کیونکہ ہر کوئی یہ نہیں کر پاتا ہے ہر کوئی آپ کے فیملی اور فرینڈز کے بارے میں اتنا نہیں سوچ پاتا جتنا آپ سوچتے ہیں کیونکہ ان کو کیا لینا دینا ہے تو یہ بھی ایک سچے پیار کا سنکیت کہا جائے گا تو یہ چار الگ الگ چیزیں ہیں جس میں فریڈم آپ کی ویچاروں کو سننا سمدھنا آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا جس میں آپ کمفرٹیبل ہو آپ کے فیملی فرینڈز کو ویلیو کرنا تو یہ سب کچھ سچے پیار کے سنکیت مجھے کمیٹ باکس میں بتایا کہ آپ کی رسطے میں کتنے سنکیت آپ کا پارٹنر دے رہا ہے تو میری پیار پیارے دوستو فرینڈز ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیئے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال ہے زجا ہو کمیٹ باکس میں بتانا نہ بھولیے دوستو نو بیٹا لیو بیٹا جیسے سمجھے شکریہ 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 شکریہ